السلام علیکم دوستو نیوزی لینڈ کے حلاف ہوم ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان سکوٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے حسن علی اور نصیم شاہ کی واپسی ہوئی ہے میں ہوں عبدالعمید اور آپ اس وقت میرے چینل پہ ہیں جس کا نام ہے کوریش سپورٹ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تو ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے سولہ رکنی سکوٹ کا اعلان کر دیا ہے انگلینڈ سے تاریخی شکست کے بعد پاکستان میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں دوستو پی سی بی کے مطابق انگلینڈ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ سے پہلے ریٹائرمنٹ لینے والے پاکستان کے سینئر بیٹس میں نظر علی کی جگہ ٹیم میں کامران غلام کو شامل کیا گیا ہے جبکہ فاست بارلر حسن علی کی انگلینڈ کے خلاف راولپنڈی میں ڈیبیو کرنے والے محمد علی کی جگہ سکارڈ میں واپسی ہوئی ہے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے آر راونڈر فہیم اشرف اور محمد علی کو ڈراپ کیا گیا ہے فاست بارلر حارس راو بھی انجری کے باعث ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں دوستو انگلینڈ کے خلاف ٹیس سیریز میں کندی کی تکلیف کا شکار ہو کر ملتان اور کراچی ٹیس سے باہر ہونے والے فاست بارلر نصیم شاہ دوبارہ فٹ ہو کر ٹیم میں آ چکے ہیں پاکستان کا سکارڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ کپتان بابر اعظم عبداللہ شفیق عبرار حیمد حسن علی امام الحاق کامران غلام محمد نواز محمد رزوان محمد وسیم جونئر نصیم شاہ نعمان علی سرفراز حیمد سلمان علی آغا سہود شکیل شان مسود اور زائد ممود شامل ہیں پاکستان اور نیزو لینڈ کے درمیان دو ٹیسٹ میچز کی سیریز پر مشتمل سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ چھپیس دسمبر سے کراچی میں کھیلا جائے گا دوستو جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ تین جنوری سے ملتان میں شروع ہوگا ٹیسٹ سیریز کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان تین ونڈے میچز کی سیریز بھی ہوگی جو کہ دس، بارہ اور چودہ جنوری کو کراچی میں کھیلے جائیں گے یہ تھی لیٹس سپورٹ اپ ڈیٹ مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ